بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ایکم فرینڈز میں ہوں سلمان ساری تو آج پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو آج میں آپ کے لئے مچھلی کے تیل کے کیپسول سے لے کے آئیوں میں آپ کو بتاؤں گی کہ سردیوں میں یہ آپ کے لئے کتنے ضروری ہے اور اسے کھا کے آپ کتنی ساری پرابلمز کو ختم کر سکتے ہیں سب سے بڑی پرابلم جن لوگوں کے جوڑوں میں بہت درد ہوتا ہے ان کے لئے یہ بہت ہی بیسٹ ہے اگر وہ مچھلی کے تیل کے کیپسول اگر ایک سے دو ماہ کھا لیں سردیوں میں تو ان کے جوڑوں کی پرابلم ختم ہو جائے گی جن لوگوں کو ہڈیوں کی بہت پرابلم رہتی ہے ہڈیوں کا بہت مسئلہ رہتا ہے ہڈیوں میں بہت درد رہتی ہے ان کے لئے یہ بہت بیسٹ ہے اگر وہ اسے کھا لیں ان کے ہڈیوں کی پرابلم ختم ہوگی اگر جن لوگوں کو آئی سیٹ پرابلم بہت زیادہ ہے کہ ان کی نظر بہت زیادہ کمزور ہو رہی ہے لوگوں کی اگر چشمہ لگا ہے تو تب بھی آنکھوں میں بہت درد رہتا ہے آنکھیں درد ہوتی رہتی ہیں یہ بھی بہت سارے لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے کہ ایک بار آئی سیٹ ویک تو ہو گئی ہے ٹھیک ہے لیکن آنکھوں میں درد رہتا ہے دھنگلاپن رہتا ہے صحیح نظر نہیں آ پاتا یعنی کہ بہت ساری پرابلم ہو جاتی ہے پھر بھی بعد میں تو اگر وہ یہ کیپسلز کھائیں گے تو انہیں آنکھوں کی بہت ساری پرابلمس نہیں ہوں گے کیونکہ اس میں امیگا تری ہے اس میں ویٹامن اے ہے کہ آنکھوں کی جتنی بھی پرابلمس ہوں گی وہ ان کی اس سے ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور جو لوگ اسے کھاتے رہیں گے ان کا یہ ہوگا کہ ان کی آئی سیٹ کبھی ویک نہیں ہوگی یعنی کہ یہ کیپسلز اتنے اچھے ہیں کہ آنکھوں کی جتنی بھی پرابلمس ہوں گی وہ ختم ہوں گے اور جن لوگوں کے جوڑوں میں بہت درد رہتا ہے وہ اسے کھائیں ان کے جوڑوں میں درد کبھی نہیں ہوگا بہت سارے لوگوں کو بڑتی عمر کے ساتھ ساتھ درد زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ لوگ چلنے پھرنے سے بھی کاثر ہو جاتے ہیں کہ وہ بیٹھے رہتے ہیں زیادہ چل نہیں پاتے اگر وہ یہ کیپسلز لیں تو ان کی یہ پرابلم ختم ہو جائے گی چیئے بہت زیادہ ویٹامن ڈی کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور ویٹامن ڈی زیادہ دھوپ سے ملتا ہے بہت سارے لوگ گھروں میں رہتے ہیں کچھ لوگ آفیس میں کام کرتے رہتے ہیں دھوپ میں زیادہ لوگ بیٹ نہیں باتے کیونکہ آج کل کی ہماری لائف ہی ایسی ہے تو ہمیں ویٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کیلشم کی کمی ہو جاتی ہے جب کیلشم کی کمی ہو جاتی ہے تو بہت ساری پرابلمز ہماری ہو جاتی ہے ہمارا تھکے تھکے رہنا زیادہ چلنا پانا ہڈیوں میں جوڑوں میں پتہ نہیں کیا کا کچھ ہو جاتا ہے تو اگر ہم یہ کیپسلز کھائیں گے تو ہماری یہ تمام پرابلمز نہیں ہوں گے تو بہت سارے لوگوں کو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ انہیں دماغی طور پر وہ ویک ہوتے ہیں وہ بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں کہ کوئی کام کیا وہ بھول گئے کوئی بات کی تو وہ بھول گئے اچانکہ بہت کچھ بھول جاتے ہیں تو اگر وہ یہ کیپسلز کھائیں گے تو دماغ کے بہت ساری پرابلمز انہیں نہیں ہوگی جو لوگ دپریشن کا بہت زیادہ شکار رہتے ہیں ہر وقت پریشان رہنا پتہ نہیں ہوتا کہ پریشان ہے تو وہ ہے کیوں پریشان یعنی کہ بینہ کسی بات کے پریشان رہتے ہیں دپریشن کا شکار رہتے ہیں تو اگر وہ یہ کیپسلز کھائیں تو ان کی دپریشن کم ہوگی تو لیڈیز کے لیے یہ کیپسلز بہت ہی بیسٹ ہے ان کی بہت ساری پرابلمز میں بہت ساری لیڈیز ایسی ہوتی ہیں جنہیں پیریٹس ٹھیک سے نہیں آتے آتے ہیں تو کم آتے ہیں کبھی ٹھیک نہیں آتے کبھی زیادہ آگئے کبھی کم آگئے تو یہ ساری ویکنس ہوتی ہے کم سوری ہوتی ہے اگر وہ یہ کیپسلز دو سے تین ماہ کھائیں تو ان کی یہ پرابلم ختم ہو جائے گے یہ دماغ کے لیے یہ دپریشن کے لیے یہ دل کے لیے دل کے جو امراض اگر آپ چاہتے ہو آپ میں نہ ہو تو اس کے لیے بھی یہ کیپسلز بیسٹ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا دل مضبوط رہے ٹھیک کام کرے تو اس کے لیے بھی یہ بیسٹ ہے تو جنہوں کا بہت زیادہ بی پی لو رہتا ہے ان کے لیے بھی یہ بیسٹ ہے تو آپ یہ سردیوں کا دو تین ماہ کھائیں تو آپ بہت ساری بیماری آپ کی ختم ہوں گی اور آپ ہیلڈی ہوں گے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے پسند آئیے تو پلیس لائک شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ابھی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی